بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربنا حبلنا من ازاجنا و ذریاتنا قرات اعین و جعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیلیوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی دھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہزگاروں کا امام بنا سورة الفرقون آیت نمبر چوہتر وَرَبَّكَ فَكَبِّرَ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے سورة المدسر آیت نمبر تین عورتوں سے حسن سلوک وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں سے اچھا برکاؤ کرو سورة النساء آیت نمبر انیف حُدِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرُفِ بَأَعْرِغْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ درگزر کرو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الچھو سورة العراف آیت نمبر ایک سو ننانوے اِنَّا نَقُمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا قَطَايَانَا ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا سورة الشعراء آیت نمبر اکی آون اِنَّ اللَّهَ يُذَاقِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا سُن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے سورة الحج آیت نمبر ارتیس وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْتِدِينَ اور اللہ تعالیٰ پساط کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سورة المائدہ آیت نمبر چونسٹھ وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعِ اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک مطا حقیقت کے سوا کچھ نہیں سورة الرعاہ آیت نمبر چھبیس اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُلْقُمَّةِ الْمَتِينَ یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا قوت والا زبردست ہے سورة الزاریات آیت نمبر اٹھاون اِنَّ الَّذِينَ يَخُشَّوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْضِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا عجر ہے سورة الملک آیت نمبر بارہ وَأَدْخِلِنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ فَالِحِينَ اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمالی جئے سورة نمل آیت نمبر انیس رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلَا وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں پس آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے سورة مزمل آیت نمبر نو اَفَلَا يَتَتَبَّرُونَ الْقُرْآنَ آمَعَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کی دلوں پر تعلی پڑ گئے ہیں سورة محمد آیت نمبر چوبیس عورتوں کے لیے اللہ کا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور اگلے زمانے جہالیت کی طرح اپنا بناو سگھار نہ دکھاتی دیرو سورة الْأَحْزَابِ آیت نمبر تینتیس وَأَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ اِلَيْكُ اور جیسی بھلائی اللہ نے تم سے کی ہوئی ہے ویسی بھلائی تم بھی لوگوں سے کرو سورة الْقصص آیت نمبر ستکتر وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوہ کر دیتا ہے سورة الْعَلَى عِمْرَان آیت نمبر چھبیس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین تم آمین